گرور اکساسنگ جیو فتح پرون کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح جپو تا ایکو نامہ اول نرافل کامہ جیسے باردے سارے کم دھندے اس دا مول منورت ہے دھن کمانا چاہے کچھ بھی کرے کوئی کوئی دکان پہ بیٹھ دا ہے کوئی فیکٹری چلن دا ہے کوئی نوکری کر دا ہے کوئی ہور سیکڑے تراندے بیجنس کر دا ہے پر سارے ہیں دا پریوجن اکو یہ دھن کمانا جتنے بھی دھارمک کرم نے پوجا پاٹ سیل سنجم دان پن تیر تھا دا رٹن انہ سارے کرماں دا پریوجن اکو یہ نام جپنا نام سنگرہ کرنا منوک باہر دے سارے دھندے کرے لیکن اسنو دھندی پرابتی نہ ہوئے کہندہ میند آجائیں گے منوک سارے دھارمک کرم کرے نام نہ جپے تو انج کوو صاحب گرنانک دیوجی کے نے سب کچھ آجائیں جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ نصفل سمجھ لو فضول سمجھ لو میں پھر ارز کراں باہر دے سارے دھندے بے مینی ہو جانگے اگر دھن نہیں ملے سارے دھارمک کرم بے مینی ہو جانگے اگر نام نہیں جپے جپو تا ایکو نامہ پاور نرافل کامہ دھندہ پھل دائک ہو گئے دھن مل گئے سارے دھارمک کرم پھل دائک ہو گئے نام جپن لگ بے گردوارے آرے پاٹھ کر رہے سیوا کر رہے دان کر رہے پون کر رہے بہت کچھ کر رہے نام نہیں جپ رہا انہیں سارے سادھن تے جھٹا لینے پر جس لئے سادھن جھٹائے نے ہوتے کر دائیں نہیں پی جپو تا ایکو نامہ دوسرا نکتہ دھن کمان لی سما خرچ کرنا بے گا دھن کمان لی شریرک میند بھی چاہی دی دھن کمان لی اکل بھی چاہی دی دھرم کمان واسطے بھی سما چاہی دی اکل بھی چاہی دی شریرک بل بھی چاہی دی بیمار بندہ کمزور بندہ کس طرح نام جپے گا بیمار بندہ کمزور بندہ کمیں دھن کمائے گا دھن بار کم آندہ ہے اندر دیاں سوگ چنت آمان انہیں مٹا سکتا دھرم اندر کم آندہ ہے اس سواستی کہنے نے نام بھی ایک دولت ہے بھائی صاحب بھائی نند لالدہ فرمان دولت جعوید باشد بندگی بندگی کن بندگی کن بندگی ہمیشہ دی دولت جو لوگ پر لوگ دے سکھ دے سکھ دیئے بندگی ہے گھر بزرگی بائی دت کن بندگی ورنہ آخر میں کشی شر مندگی جی تم بزرگی چاہنا ہے مہان تا چاہنا ہے مان تا چاہنا ہے جب پربودانا گھر بزرگی بائی دت کن بندگی ورنہ آخر میں کشی شر مندگی دولت سرمایہ ایمان بود ایمان دی دولت ایسی دولت ہے دھرم دا دھن ایسا دھن ہے دولت سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بود پرماتما دی یاد پربودانام ہر بکھاری نو بادشاہاں دا بادشاہ بنا دن دے جسنو بکشے صرف سالا نانک بادشاہی پادشاہ سنسار دے جڑے بادشاہنے انہاں دا بادشاہ بنا دن دے انہاں دا مالک بنا دن دے اتنی اچھی اوستر دولت سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بود تو میں پھر دو راوہ دھن کمان لی سما چاہی دا وقت چاہی دا دھرم کمان لی بھی وقت چاہی دا سما چاہی دا دھن کمان لی اکل چاہی دی ہے دھرم بھی بے وکوف بندے موڑ بندے نہیں کمان سکتے کوئی سوج سمجھ چاہی دی ہے اس سوج سمجھ سنگت دیچ مل دی ہے گرو دوارے ہوئے سوجی پائز اس سمجھ اتھو مل دی ہے ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ بیبے کا ہی پربو تھک ہار کے اے گرو میں تیری شرن آیا تو میں نے وہ اکل دے جڑی رب نو سمجھ سکتے ہیں تو میں نے وہ ہردہ دے جڑا پربو نو جب سکتے ہیں یہ مانگ ہے آر پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ بیبے کا میں پھر دو راما دھن کمان لے شریرک بل چاہی دے طاقت چاہی دی ہے شریر دیج دھرم کمان لے بھی چاہی دی ہے کمزور بندہ لاغر بندہ بیمار بندہ کمیں امردوے لے اٹھے گا کمیں نام جبے گا کس طرح گرو دوارے آئے گا شریرک طور تے نربل منک نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم اکل دے تل تے موڑ بندہ نہ ڈھنگ نال دھن کم آسکدہ نہ دھرم آل سی منک جو سمجھ نہیں کردہ نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم دھن سما مانگ دے دھرم بھی سما مانگ دے دھن اکل مانگ دے نام بھی دھرم بھی اکل مانگ دے شریرک شکتی چاہی دی ہے دھن کم آنواستے شریرک بل چاہی دے دھارمک سادنہ کرنواستے منک دھن کم آل لے سما کڑ لیں دے دھرم لے نہیں ہے دھن کم آن دے چھ پوری اکل بھرت لیں دے دھرم دے چھ نہیں کدھی کدھائیں کو بھرت دینے نہ تھی ساری دنیا دھر میں بھرمن کر کے دیکھے آل پیتھالیس سال ہو گئنے میں نوں ایک اتھا کر دیا تھوڑے جیاں بندے نے جو اکل نو بھرت دینے نام کم آن دے چھ نام جپن دے چھ جگت دیچ بہت تھوڑے جیاں بندے نے جو نام جپن لے سما کڑ دے پرانا زمانا تد ریلہ موٹرہ گڑیاں نیسن ہوای جاز نیسن زمین دا سفر منک پیرانل چل کے تے کردہ دس پندرہ میل دی وات بھی اب اتسارا دن لگ جاندہ چل دیاں چل دیاں دھرم دا مارک بھی بڑا سست چھ تیر تھانگا رٹن ورت رکھو تینتیس کروڑ دیو تیان دی پوجا تران تران دے کرم سادنا اٹھارٹ تیر تھان دا بھرمن تران تران دے ہون یگ پوجا پاٹ بڑی لمبی کے ریاس سست لنگ سی ہولے ہولے جمیں انہ دے نجزمین دا رستا آہستہ آہستہ تے ہوندہ سی دھرم دے مارک تے بھی لوکی آہستہ آہستہ چل دے سن پر چل دے سن بہتاہت دے چل دے سن یگ دے بدل دیاں یگ بدل دا ہے منوک دی سوچنی دی مطابق وچاران دے مطابق اکل دے مطابق آفدی گیاتلی ارسکران گرنانک دیو جی مہاراج کے اندھنے کس طرح ناپو گے تولو گے یگ بدل گے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیر تب ترہے سورج تے ہوئی ہے جڑا ساتھ جگدے سے چندرما بھی ہوئی ہے یہ زمین بھی ہوئی ہے گرین چھتر تارے سیارے بھی ہوئی نہیں وقت دی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے گرنانک کے اندھن ساگر سمندر بھی ہوئی ہے جو ہزاران سال پہلے سی ہوئی ہے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیر تب ترہے اوہی دینیر اوہی سورج تپ داتے ہیں جو ہزاران سال پہلے سی اوہی چندرما ہے اپنیاں کرنہ دن آئیں چانڈنی بند رہے ہیں جو ہزاران سال پہلے سے اوہی گرین چھتر تارے سیارے نے اوہی زمین ہے اوہی ساگر ہے رامکلی ملہ پہلے ہے رامکلی راگ دچ میری پاتشاہ کے نیر ہیں سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دینیر تب ترہے سا دھرتی سا پمن جھلارے جگجی کھیلے تھام کیسے کہ اوہی دھرتی ہے جو ہزاران سال پہلے سے جو سد جگدے سے سا پمن جھلارے جھول دی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے ہوا بھی ہوئی ہے کوئی نمی نہیں ہے جو سد جگدے چھ پمن بگدی سی ہوئی ہے جو سد جگدے چھ دھرتی سی ہوئی ہے جو سد جگدے سورج چند تارے سن ہوئی ہے مہاراج کہیں دے نے پھر کس طرح کہیں دے ہو یوگ بدل گئے کی بدلے ہے سا دھرتی سا پمن جھلارے جگجی کھیلے تھام کیسے اوہی دنہ دچ بھی جیو پنج تتہ دے سن آج بھی پنج تتہ دے کوئی ایک تتہ گھاٹ نہیں گیا ایک تتہ وعد نہیں گیا کوئی منک چھیں تتہ دہ نہیں ہو گیا کوئی بندہ چار تتہ دہ نہیں ہو گیا پھر کی بدلے ہے کیسے کہنے یا یوگ بدل گئے یوگ سورج چند تارے زمین آسمان کر کے نہیں بدل دا تے یوگ پشوان دی دنیا چھ بھی نہیں بدل دا ہزاران سال پہلے جتھے پشو سن آج بھی اتھین ہے یہ ہزاران سال پہلے شیر شکار کر کے کچھا ماس کھاندہ سی آج بھی اسے ترنگا ہزاران سال پہلے چنچڑیاں پنچی گھونسلے بنا کے درختان دچریندیاں سن آج بھی اس ترنگا ہزاران سال تو کیڑے مکوڑے پشو پکشی انہ دی طرز زندگی کوئی فرق نہیں پی کچھ بھی نہیں فرق پھر اس ہی تھی دیکھ دے ہیں کہ یوگ بدل گئے نہ پشو بدلے نہ پکشی بدلے نہ سورج بدلے نہ چندرمہ بدلے نہ تارے بدلے نہ دھرتی بدلے نہ ہوا بدلے نہ ساگر بدلے پھر بدلے ہاں کیے اس ہی کہنے یوگ بدل گئے دھنگر نانک دیو جی مہاراجی کہنے جد منکھ دے ویچار بدل جان دے نے سوچنی بدل جان دیے سمجھ بدل جان دیے ترز زندگی بدل جان دیے یوگ بدل جان دے یوگ بدل دے نے منوکھ دی دونیا چھ پشوہ دی دونیا چھ نہیں یوگ بدل دے نے منوکھ دی دونیا چھ پنچیاں دی دونیا چھ نہیں کیڑے مکوڑیاں دی دونیا چھ نہیں یوگ بدل دے نے سورج چند تاریاں دی دونیا چھ نہیں منوکھ دی دونیا چھ ویچار دے بدل دیا دنیا بدل جاندی ہے میں ایک دفعہ پھر دور آ دیا صویرے ایک منک ہندو سی شامنو کرسچن ہو گیا کہنے دے میں عیسائی ہو گیا تو کی بدل گیا نک بدل گیا یکھاں بدل گیا ہتمو مطہ بدل گیا کی بدل گیا خون بدل گیا ہڈیاں بدل گیا کچھ بھی نہیں بدل گیا صرف ویچار بدل گیا سمجھ بدل گیا سوچنی بدل گیا سویرے ہندو سی شامی کرسچن ہے مذہب ایک وچار دانا ہے دھرم ایک وچار دانا ہے منوک دے وچار دے بدل دے باہر دا سارا سنسار بدل جند ہے بدل دے منوک دی دنیا ہے اُنہ دینچ منوک زمین تے چلدہ سی پیدل سہجے سہجے انہیں پشوانو ورتیا اسواری واسطے گوڑے آنو اٹھا آنو بیل آنو شیو جی بیلتے اسواری کر دے سنو حیرانگی کرشن رات دے چھ بیٹھ دے سن جنو پن گوڑے لگ دے سنو کوئی ریلہ موٹنا کے دنیاں نہیں سنو پھر منوک نے پشوانو واہن اسواری واسطے ورتیا پھر سہجے سہجے وکاس ہویا سیکل آئی موٹر کار آئی ریل گڑیاں آئی پھر آواز تو بھی تکھے ہوائی جہاز آئے ہیں یہ پہرانوں زیادہ شکتی مل گئی گتی مل گئی اسے طریقے نال منوک پہاڑاں دیاں غاراں چریندہ سی یا درختان دے تھلے زندگی بسر کردہ سی سہجے سہجے سردی گرمی برسات تو بچن لی اس نے جھگی بنائی کانے آئی پتے آئی پھر سہجے سہجے مٹی دی پھر مٹی نو پکان لگ پہ آگ ایجاد ہو گئی پھر پختہ مکان بنان لگ پہ آج سیکڑے منزلہ فلک بوس امارتان دا منوک مالک ہے پر رہن دا تے پہلے پہاڑاں دیاں غاراں چسی لڑائی چگڑا ہو جائے منوک کل ہتھیار کی ہوندہ سی ناخن یا دند وقت تو وقت آپس دچ کے دلے لڑائی بیانک ہو جائے تے ناخنہ نال اگلے نو چیر دینا یا دندیاں نال کٹ کھانا پھر سہجے سہجے ہاتھ دے چھ لاتھی آئی پھر لاتھی نال لوہے دی نوک جوڑی برچہ بن گئی برچے دی مار دور تک نہیں سی پھر تیر کمان آگئی دور تک وار کر دیس بندوق آئی توپ آئی پھر ٹینک آئے آج تے منوک بھائیڑ رو جم بم تو بھی اگے چلا گیا چلیا ناخنہ دوسی دندہ دوسی اشاریاں نال گل کردہ سی اور منوک دی مول بھاشا سی ہاسا تے رونا جنم تو لے کے آیا سی ساری دنیاں دا سانجہ ہے اگر کوئی حسرے ہوئے تو اسی اس طرح نہیں کہندے ہندی دی چھ حسرے ہے سنسکریت دی چھ حسرے ہے یا پنجابی دی چھ حسدہ پہ انگلیز دی چھ حسدہ پہ جماندرو بچہ ہاسا تے رونہ ہی لے کے آیا ہے پھر سہجے سہجے اندرونی جذباتانو پرگڑ کرن لئی اکشران دا جنم ہویا پھر اسنو بولنا آیا ہے آج ہزاران بھاشاوان دا جنم داتا ہے منک سمجھے آیا سنے آیا کافی لمبے سمیں تک روے تی میں بھولنا جاوان لیکھنی دا جنم ہویا لپیاں دا جنم ہویا الفہ بیڑ دا جنم ہویا کاغذ نہیں سی منک نے پتران تے لکھیا بھوج پتران تے لکھیا بھارت دیچ اترا کھن دیچ ہمالیا پر بھد دیچ ایک ایسے بوٹے ہندے نے جنہاں دے پتے ایک ایک فوٹ ڈیرڈیر فوٹ لمبے ہندے نے انہوں بھوج برکش کہندے نے انہوں بھوج پتر کہندے نے عجیبی ہے گئے نے منک نے بھوج پتران تو کاغذان دا کام لے اس تے لکھنا شروع کی تھا پرانے بیشتر دھرم گرنت بھوج پتران دے اتے لکھے آئے اور حیرانگی دی گل کاغذ نالوں بھوج پتر دی عمر زیادہ ہے دو دو ہزار سال دے بھوج پتر پہنے لکھنو میزم دیچ دلی میزم دیچ سنسکتلی پی دیچ لکھی آئیاں دھارمک وچاراں رشی منیاں دے بول ہمالیا پر بد دے سردی دے دینا جڑے جپیشور تپیشور رہ جاندن تھلے نہیں آن دے اوئی نا پترانو سردیاں دے دینا جلان لگ پیسن سکھ جاندے دینا انو دے نچ آگدہ کام لین دے سن ایوپی گورنمنٹ نے ہن کانون بڑھایا ہے جڑے نا پترانو توڑے گا جلائے گا چھے مینے دی سزا کیوں یہ نسل ختم ہو رہی سی یہ پتے ختم ہو رہی سی انو کٹن دی جلان دی ہن ملائی کیتی ہے منوک نے بھوج پتران دے لکھے آج ہزاران ترہان دے کاغذان دا منوک جنم داتا ہے ودیہ تو ودیہ کاغذ زندگی دے ہر شعبے دی منوک کسی حد سک بیرونی طور تھے وکست ہو جائے بڑا بھاری اس نے وکاس کیتا ہے آدھی منوک جنگلی منوک جنہوں وانر کہیں دے نے وانر جنگل دچ رہنے والا ننگا رہن دا سی گرونانک دیو جی مہارا جی کہیں دے نے بسماد نانگیں فیرے جند نگنتہ دا بود منوک نو ہویا ہے پشوانو نہیں ہویا سہیو کہیں دے نے میں حیران بسماد ہو جانا ہے باریک نگاہیں گرونانک دیں ہر چیز نو بڑی باریکی نال لین دیا نو نگنتہ دے بود نے ہی منوک نو منوک بنایا ہے پشوان دچ یہ نگنتہ دا بود نہیں ہے وہ یسی ننگیں ہاں ایسا گیان نہیں ہے بسماد نانگیں فیرے جند جیسے منوک نو نگنتہ دا بود ہویا اس دن منوک پشوان تو بکھ ہو گیا یہ دن در منوکتہ دا جنم ہویا کہلے دے پتیاں نال بوڑ دیاں چھالانا درختان دے پتیاں نال کہا سپوسنال اس نے اپنا تن ڈکیا ہے پھر سہجے سہجے کپ آسنو کت کے سوت بنا کے ہتھنال کپڑا بنانا سکھے پھر کپڑے آئے آج ہزاران تران دے کپڑے آن دا منوک جنم داتا ہے منوک دی طرز زندگی رہن سین وچار دینال یوگ بدل دینے اور کچھ بھی نہیں بدل دا نہ زمین بدل دیے نہ آسمان بدل دے نہ سورج چند تارے بدل دینے نہ پمن بدل دیے نہ ساگر بدل دے بس منوک دا رہن سین بدل جاندے منوک دے وچار بدل جاندے منوک دی سوچنی بدل جاندی یوگ بدل جاندے گرنانک دیو جی مہاراج ایک کہہ رہے ہیں اور تھوڑا جیاں ہور بھی دیان دے دینا دھرم گرن تنچ کچھ ایسا لکھے ہے ایک ایک یوگ دی عمر لکھ سال ڈیڑھ لکھ سال پنجاہ ہزار سال اسی ہزار سال میری خل گنتی دا جڑا کچھ ڈھنگ سی کچھ ہور سی جیسے ساڑے ترے من دے وری چلے پانی ان ساڑے تن من بابا فرید کرین منوک دی دے ہی ملتان دا اس وقت دا من اٹھائی سیر دا ہوں دا سی اسی ساونا لے گنتی دے آنکھڑے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں تولن دے پیمانے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں دیکھ دی ہیں دیکھ رہے ہیں کئی دفعہ تولن دے پیمانے بدل گئے بھارت دے سیر چل دے سن تولے چل دے سن سٹانکہ چل دیا سن ختم ہو گئی ہیں بیشتر دنیا چھتم ہو گئی ہیں کو چل دے سن پھر میل آئے کلومیٹر آگئے ناپن دے پیمانے بدلے ساڑے ترے من دے وری چلے پانی ان میرے دیکھے گنتی دے ادھار دے مطابق ایک یوگدی عمر پنج ہزار سال تو زیادہ نے بہت سارے ویچارکانال میری گوشٹی ہو یہ سمندچ خاص کر کے سناتن مطدے ویدوانانار میں دیکھو شری رام تریتا دے چھوئے تی رام تو بعد آئے شری کرشن جی اتحاس کار کیندنے ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے کرشن جی تی ساڑے پانچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام پچھکار انترال تے صرف دو ہزار سال دے ایک تریتے چھوئے ایک درو پہ چھوئے لکھان سال یوگان دی عمرے کس طرح من لگے شری رام تی سری کرشن دے جنم دیچ انترال ہے جیون دیچ انترال ہے صرف دو ہزار سال دے ساڑے پانچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے شری کرشن راج پریشت دے نال دوہ پردہ انت من دے نے راج جنمیجے دے رہا ہے دوہ پردہ انت ہو گیا کل جگ شروع ہو گیا اس سی ساب نال کیونکہ راجہ جنمیجہ اندازن کوئی ڈائی پونے تین ہزار سال پہلے ہویا ہے پانڈو ہاں دا پڑ پوترہ سی تی جی او دے نال کل جگ شروع ہو گیا ہے تی دوہ پردی عمر بھی پنچ ہزار سال تو زیادہ نہیں منی جا سکتی کل جگ دی تیستوں بھی تھوڑی سمجھ لیا ہے یگ بدل دے نے منوکھ دے ویچار آنا رہن سین بدل گیا ہے کھان پان بدل گیا ہے ویچار بدل گیا ہے سوچنی بدل گئی ہے لوگ ہی کہنے سمہ ہو رہا گیا ہے وقت ہو رہا گیا ہے یگ بدل گیا ہے جیڑی گل منوکھ سے دینا نہ سمجھے او دنال پھر متحاس جوڑنا پہ اندہ بناوٹی گل نہ کر کے سمجھنا تے سمجھانا آگے اس یوگدہ نام کل جگ کیوں پہ آ یہ ویچارتیں کسی وقت لمبی چھوڑی میں پھر تھوڑے سمجھ رکھاں کا کہتے دوبارہ سنجوگ بنے آتے مہارا جی کہنے جے کو ست کہے سوچیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدناوی کل کے لکھنے اسنوں کل جگے سواستے کہنے جے کو تپ کرے ست کرے سوچیجے ست وادی ست تے قائم نہیں رہ سکے گا سچائی تے قائم نہیں رہ سکے گا چھجے گا دو دن سچ بول لے گا سویرے سچ بول لے گا شامی چھوٹ بول لے گا سچ تے قائم نہیں رہ سکے گا جے کو ست کرے سوچیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی منو کو دھن کمان واسطے سما کرے گا دھرم واسطے نہیں تاپ واسطے نہیں پدارت واسطے سما ہے پرماتمہ لہی نہیں پروار واسطے سما ہے کرتار واسطے نہیں دھن واسطے سما ہے دھرم واسطے نہیں تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدنا میں کل کے لکھنے جیڑا نام جپن لگ پا بھی تے نام جپن والا پولا ہو جاند ہے بولے تو مراد اندروں باروں ایک ہو جاند ہے سنت بولے ہوں دے نہیں تے بولے تو مراد جنے پنجاب دیچ عرث کر دے نہیں اوہ نہیں پتھے تے مورک نو بولا کہنے پہ یہ پولا ہے نا سمجھے سمجھے نہیں بولا شبد بنے ہے بھاونا تو بھروسے تو انہوں پرماتمہ تے بھروسا ہے انہوں پرماتمہ نال پیار ہے بھاوکتا ہے شردہ ہے بھاونا بھروسے دوہاں دے سنگم تو دوہاں دے جوڑ تو جڑی عوستہ بن دیئے انہوں کہنے پولا جے دے اندر اے بھولا پن نا ہوئے انہوں کہنے چلاک چلاک بندہ کسے دے بھروسا نہیں کردہ بھولا کر لیں دے بھگت کبیر کہنے نے کہت کبیر بھگت کر پایا بھولے بھائے ملے رگر آیا چترائی نہ چتر بھوجبائیے ری جن منمہ دھوسیں اولائیے چترائیاں نال پرماتمہ نہیں ملدا بولے بھا نال ملدا چلاکیاں نال نہیں ملدا تے تو کسنوں آکھ ہوگے چلاک جو باروں کچھ اور ہے اندروں کچھ اور ہے انہوں کہنے چلاک بولا کسنوں کہو گے اندروں باروں ایک چلاک جن منہور مکہور سے کانڈے کچھیا بابا فرید زبان پہ کچھ اور ہے دل دیچ کچھ اور ہے چلاک ہے دوسرا نکتہ سننا چلاک بندہ ٹھاگتے سگدہ ہے ٹھگا نہیں سگدہ کمکہ چلاک ہے کسی تے بروسہ دے کردہ ہی نہیں ٹھگائے گا کس طرح چلاک منک ٹھگ سگدہ ہے ٹھگا نہیں سگدہ بولا منک ٹھگا سگدہ ہے ٹھگ نہیں سگدہ پولے اکثر ٹھگا جند نے سواسی پنجاب مور کہہ دیں دے دے نہیں کیونکہ بولا منک بروسہ کردہ ہے بروسہ کردہ ہے شیخ سعیدی نے ایک لمبی چوڑی کہانی لکھی ہے بے ایک فریادی نے منصف دی کچہریج فریاد کی تھی بے فلانے منکتے میں بروسہ کی تھے انہیں میں اٹھاگ لے ایک آگر تاوکشنی انہیں میں اٹھاگ لے منصف نے اسنو طلب کیتا ہے بولا ہے بے جد اس بندے نے تیرے تے بروسہ کی تھے تو تم پھر اسنو ڈھاگ لے آیا ہے وہ ڈھاگ کہیں دے منصف تینوں بھی اتنی سمجھ نہیں جے میرے تے بروسہ نہ کردہ تو میں ڈھاگ دہ کس طرح میں ڈھاگی نہیں سکتا سی امیدے گل پکڑ دے چاہیے جے میرے تے یقین نہ کردہ میرے تے بروسہ نہ کردہ میں ڈھاگ دہ کس طرح میں ڈھاگی نہیں سکتا سی بروسہ کر کے منکھ ڈھاگند ہے بروسہ جو کردہ ہے کردہ یہ ہے ربی گھنا دے چھیک گھن ہے آج بندیاں تے بروسہ نہ ہی کل پرماتema تے بھی بروسہ نہیں آج پروار تے بروسہ نہیں کل نرنکار تے بھی بروسہ نہیں آج بھیرا تے بروسہ نہیں کل گرو��و تے بھی بروسہ نہیں بروسہ ایک بہت وڑا گھن ہے میں پھر دو رامن بولا منک ڈھاگاستا ہے ڈھاگ نہیں سکتا چلاک بندہ تھگ سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ ہزار دفعہ تھگا جانا بہتر ہے بنسبت ایک دفعہ کسی نو تھگن دے ہزار دفعہ تھگا کے اتنا منقدا نقصان نہیں ہوندہ ادھیات مک جڑا ایک دفعہ تھگ کے ہو جاندہ ہے منق پچڑ جاندہ ہے چترائی نہ چتر بھوجپا یہ چلاک چلاک کس نو آکھ ہوگے باروں کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں اندروں کچھ اور دھن گرو گووین سنگھ جی مہاراج اور انگزیب نو کہنے میں تینو منوکھ نہیں مندہ انسان نہیں مندہ کیوں ہموں مرد بایت شبت سخن ور نشک میں دگر در دہانے دگر تیری زبان تے کچھ اور ہے تیری دل دج کچھ اور ہے میں تینو منوکھ نہیں مندہ تو کہندہ کچھ اور ہے ہیں کچھ اور تو کردہ کچھ اور ہے سوچدہ کچھ اور ہے اس واسطے دھن گرو گووین سنگھ جی مہاراج کہنے میں اگر صد قرآن با خوری قسم تو سو قسمان بھی قرآن دیاں کھاویں کیونکہ قرآن دی قسم چکیس بھی بیٹھ کے صلاح صفائی کر لینے پانند پر صاحب دچ سکھا نے کہا مہاراج فوج دے سپا سلار نے قسم چکی ہے بھروسہ کر لو لیکن واقعی اس بھروسے چکی ہویا حملہ آور ہو گئے انہوں نے حملہ کر دیتا صدگر سکھا نو کہندے رہے بھی ایک قسم جو اٹھی ہے زفر نامے دے بولنے سری مکواک پادشاہی دسمی اگر صد قرآن با خوری قسم مرا اعتبار نا یک ذر ردم تو ایک نہیں سو قسمان قرآن دیاں کھاویں میں نہیں بھروسہ کر سکدا تو چلاک منوک ہیں پولا نہیں ہیں چلاک ہیں ہموں مرد بائد شود سکن ورن شکمیں دگر در دہانے دگر جس دی زبان کچھ ہو رہے دل کچھ ہو رہے چلاک ہیں پولا منوک زبان تے دل اک ہے ایران دے چھویا ہے صوفی فقیر حافظ ایک قند ہے ہزار جان فدائے آنکے زبانش دلش یکیست ہزاران جنڈیاں اس منوک تو فدہ کی تیاں جا سکدیاں قربان کی تیاں جا سکدیاں جیدی زبان تے دل اک ہے بولا ہے وہ اتنا مہان ہے بولے منوک نو بھگوان ملدہ ہے چلاک نو نہیں ملدہ چلاک منوک سنسار دیشترکی کر سکدہ ہے نرنکار دی دنیا پچھڑ جائے گا چتر آئی نا چتر بھوج پائیے این صدی بڑی چلاک صدی ہے جڑی پڑھائی لکھائیے دیش دھرم تے ہے نہیں دنیا دی پڑھائی لکھائیے تو دنیا دی چاتر تا چلاکی اس دندر بہت آگی ہے اس نالہ ہنکار لوب واشنا ود گئے اس سواستے بھیم کر دھانگ دے جڑے چل کپٹنے اے پہلے نہیں ہوں دے سن ہزار جان فیدائے آنکے زبانش دلش یکیست یگ بدل دینے منوکدی طرز زندگی دینور منوکدے ویچار بدل دینے یگ بدل جاندے ایدھا لمبا چھوڑا کھلاسہ گروگرن صاحب ایچ موجود ہے پر اس وقت میرا یہ پرکن نہیں اس نوں کل جو کیوں کہہ دینے جے کو تپ ست کریسو چھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدلامی کل کے لکھنے نام جپڑ والا بولا ہو جائے گا تھی لوکی کن کے مو رکھ اللہ نام جپڑا ہے الورد اس سالانہ ایک سماگیں ہوندہ ہے کرودی کرپا نال کو تیچھالیس سالتوں ایک مارج تو چار مارج تک ایک ٹیلی فون اپریٹر نوجوان ہر سال پہنچدہ ہے ہوندہ تھی تبدیلی دلی ہوگئے وہ اٹھے پیر بندگی کردہ ہے نام جپدہ ہے آج کل دلی چھے پہلے منصور سی مد بھارت کدی کدی الوران دا سی کدی کدی دروار صاحب کتھا سننانا اکثر مینج پندرہ دن غیر آزر رہندہ سی آفیس نہیں پہنچدہ سی گورمنٹ ڈیوٹی دس پندرہ ہزار تنخواہ مل دی انہوں لیکن کوئی افسر انہوں ڈانٹن نو راضی نہیں سی ڈر دے سن سارے اسنوں واہگرو کر کے بلان دے ہر وقت بیرہ گی ہردہ ربی رنگڑ مند سور جد میں گیا او دے براہ تے او دی ماں اے آخے ایک بے وکو ساڑے گھر پیدا ہو گیا پاگل اے نو تھوڑا سمجھاؤ آخری دی ویا شادی کرنی ہے کوئی لڑکی نو دین نو تیار نہیں بیت پاگل ہے مو رکھ ہے آپ دی گیا تھا لی ارز کران میں دی مانو آکھے تو چنتہ نہ کر جس نے اسنوں بنایا ہے کوئی سنجھوگ بھی بنا دے گا کہ خاک سنجھوگ بنایا گا لوکی اندین ہیں پاگل ہیں میں حیران ہویا سی افسر مسلمان سی تھے ٹیلی فون ایکسچینج اچھوڑا سی نہیں آیا تاں بھی کوئی گھر دے گھر دے گھر دے گھر آزری بھی نہیں لگ دی سی انہوں تنخواہ بھی پوری مل جاندی سی کہ میں ہندیاں گلنا کر رہے ہیں پرانیاں نے ایک دن بی بی جگیر کور جڑی شومنی کمیٹی دے پچھے پریجینٹ رہے ہیں انہوں نے دیور میرے کو لائے ہیں وہ دیکھ بچی سے دلی ماتا جائے کور سکول دیچ پنجابی بڑھان دی تس سارے ٹیچر آلے دوالے دے لوگ بچے تک کہنے دن موڑے پاگل ہے وہ بھی اس طرح دی بھجن دیچ لین مینو کھینڈ لے گی گینے جی تسی بھرمن کر دے رہے ہیں دوے بچی ساڑی ایک پاگل ہے کدھرے کوئی ہے دس پہ میک چنگے تسی ملے مینو ایک پاگل دیسے ہیں میک ہے ایک پاگل دوہاں دا نندکار ہے جویا بی بی جکیر کو اور بھی شامل ہوئے انہاں دے دیر دی لڑکی ہے سارا دن بجن کر دی ہے ربی رس دیچ لین اجڑا بھولا پن ہوں دے نا اندھروں باروں ایک کو جانا باروں اینج بندے نو لگ دے جو میں پاگل ہو رہے ہیں پاگل ہے دور کے ہو جاؤ آخر بیدیاں نے کہہ دیتا سی ایک گرنانک سدائی ہے کہہ دیتا سی ایک بھوتنا بیتال ہے میں کل بھی عرض کیتی سی سارا بنارس کہیں دا سی ایک کبیر پاگل ہے لوگ کہیں کبیر باورانا پاگل ہے لیکن ہوں بنارس دے واسیاں نو کون دا سی ایک کوئی بندہ ہے جڑا سارے بنارس دے سیاناں باقی تے سب پاگلان دا ایک اٹھ ہے ایک کو تے منو کھے سیاناں بھولا دھان گروہ نانک دیو جی مہاراج کہیں دنے جے کو نام لے بدنامی اگر کوئی آج دے دور دی چستناں گا نام جبکہ بھولا ہو جائے گا بڑی بدنامی ہوئے گی لوگ کی پاگل کہیں گے لوگ کی کہیں گے مو رکھے لوگ کی کہیں گے مکھٹ ویسن کا کھنی آمد اور کون دا سی تسی پدارت کھٹ دے او پرماتمہ نو کھٹ لیندے جس نے سب کچھ بنایا ہے ہم نردھن جو اے او دھان پایو مرتے پھوٹ گمانے کبیر کہنے میں نردھن نے او پرابت کر لیا ہے جو ساری کائنات نو بنانے والا ہے او میں نو ملے ہے او دے ملدیاں جو اند بنے ہیں رس بنے ہیں بیان تو پرے تو خیر دھن کمال لئی سما ہے دھرم کمال لئی نہیں دھن کمال لئی منو کا اکل ورت دا ہے دھرم کمال لئی نہیں کچھ تے اکل ورت سوچ سمجھ دھن کمال لئی شریرک شکتی خرچ کر دا ہے دھرم لئی نہیں اے سواستے اے یوگ دھن دے چھ اگے وددہ جا رہے ہے دھرم دے چھ پچھڑ دا جا رہے ہیں پچھڑ دا جا رہے ہیں ست جگ دے سب تو سینہ اوسنو کہیں دے سن جس دے کل دھرم ہے کل جگ دے سب تو سینہ اوسنو کہیں دن جے دے کل دھن ہے گرنانک کہیں دے نہیں وہ سب تو سینہ نہیں ہو سکتا مائیات آری ات انہ بولا ہوکھے نہ ہونا میں نے یہ نہیں پتہ تسی بول برداشت کرو گے کہ نہیں اتنا مصروف ہے اتنا مصروف ہے دھرم لئی پرماتم لئی تے او دکل سمائی کوئی نہیں تے سینہ کس طرح ہو سکتا ہے ات انہ بولا سچ ویکھ نہیں سکتا سچ سون نہیں سکتا ستم سمجھن دی اکل کتھے بہت کتھے بدقسمت یہ سماج دے مکھی راجنیتی دے مکھی اس طرح دے لوکنے ساری دنیا یہی کارن دھرم پچھڑ دا جارے سارے یورپ دے چرچتے اجڑ گئے نے بند پہنے تالے لگ گئے نے دیوہ بطی بھی نہیں ہوں بیشتر مندر بھارت دچ اجڑ گئے نے بیشتر گردوارے بیراؤں اگنے کچھ بھی نہیں ہے پامے کالیفورنیا امریکہ چھ میں گردوارے دیکھ کے دنگ رہے ہیں دس دس ہزار بندہ ایک کوئی حالچ بیٹھ سکتا ہے اتنے بڑے ہار بہت بڑے پاورکنگ لارد پانچ پانچ آزار کاراں کھڑیاں ہو سکتے ہیں سنگراند والے دس دن دس پندرہ بندے ہیں مہینہ بھر خالی کوئی بندہ متھا ٹیکن بھی نہیں آمد اور اے ہی حالت بھارت دیئے جے کو ست کرے سو جھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو ناؤں لے بدنامی کل کے لکھن اے ہی اے کل جک دے لکشن مہاراہ جک نے نہیں سواستے کل جک کے اندھے کوئی سورج نہیں بدل گیا چندرمہ نہیں بدل گیا زمین نہیں بدل گیا آسمان نہیں بدلیا ساگر نہیں بدلیا ہوا نہیں بدلی کچھ بھی نہیں بدلیا صرف منوکدی سوچنی بدل گئی صرف منوکدی ویچار بدل گیا صرف منوکدی طرز زندگی بدل گئی صرف منوکدی جیوندہ ڈھنگ بدل گیا پہلے بھولا ہوں دا سیہون چلاک ہے بس انہی گل چلاک ہے بھولے منوکدی پہچان اندرو باروں ایک چلاک منوکدی پہچان باروں کچھ اور اندروں کچھ اور جن منہور مکہور سے کانڈے کچھے آ جتنا چلاک اس صدیدہ منوکہ اس یگدہ منوک پرانے نہیں سن اتنی میں ارز کر دیں اس زمانے دے منوک جیسے جیسے پچھے جاؤ گے ست جگتے بلکل بھولا بچے دی طرح سی جیسے بچہ بھولا ہے ماسوم بچے نو کہہ دے نو بار جڑا ملن آئے جاؤ اس نو کہہ دے میں کاردیچ نہیں آجے پتہ اس نو اس طرح کہہ دے بچہ جاکے یہی آکھ دے باپو نے آکھ ہے باپو گھر کوئی نہیں جاؤ تو سی انہوں گل بنانی تھوڑی آؤں پولا ہے اندروں باروں ایک ہے دھن گرو گوبین سنگھ جی مہاراج اعلانیاں کہہ دے میں اس نو منوکھی منن نو تیار نہیں جیدی زبان پہ کچھ ہو رہے جیدی دل دیچ کچھ ہو رہے میں چلاک منوکھ نو منوکھی نہیں مند گرو گوبین سنگھ جی ہموں مرد بایت شوت سخنور نشک میں دگر دردہانے دگر منوکھتے ہو ہے جو دل دے چھے وہی زبان تے جو زبان تے وہی دل دے چھے بابا فرید کن جن منہ اور مکھ اور سکانڈے کچھے ہیں کچھے ہیں کچھے بھی نہیں جھڑ جھڑ پیندے کچھے بھی رہی جنہ کار میں آئی خیر مختصر میں ارز کرا ساہیو کن نے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما ست جگدیچ پوجہ پاڑ سی ہون یگ سنتیر تھانڈا اشنان اٹھار تیرتانڈا بھرمن سلو گتینال اے سلسلہ چلدہ سی دھرم دا لوگ کن کل وقت سی کیونکہ لوڑا اتنیا نہیں سن اتنی مسروفیت نہیں سی سما خرچ کردے سن دھرم دیچ سہجے سہجے مسروفیت بدلی منوکدی بدلی لوڑاں بدلیاں کل جگ تک آنڈیاں آنڈیاں منوکدیاں لوڑاں بہت بدلیاں مسروفیت بھی بدلی دھنگر نانک دیو جی مہراج دیو سہجے ست جگ ست تریتا جگی دوپر پوزا چار تینوں جگ تینوں درے کلکے وال نام آدھار کوئی لوڑنی اٹھارڈ تیرثان دیرامن کرن دی کوئی لوڑنی پورن ماشی دے ورط رکھن دی تین تیس کروڑ دیو تیاندی چکرانچ پہن دی کوئی لوڑنی دھونے تپاندی جلدھارا کرن دی ورط رکھن دی کوئی لوڑنی لنبے چوڑے اڈمبر کرن دی ہمان کرن دی یاگ کرن دی کلکے وال نام آدھار تھوڑا جیان سمی دا دسمند جی چوی گھنٹے دا دن رہت ہے تید دسما حصہ صرف دسما حصہ ایجی کہلو کوئی ڈائی گھنٹے دے کری یہ ڈائی گھنٹے تو چوی گھنٹے پرماتمہ واسطے کڑ دے ٹائی گھنٹے جی دے چینج کہلے یہ تو دو گھنٹے سویرے کر لے ڈیڑھ گھنٹہ سویرے کر لے کنٹہ دا گھنٹہ شامنو کر لے اس طرح کر لے ڈائی گھنٹے پرماتمہ واسطے نہیں کڑ سکڑ دا تو سما کڑڑن دے چھتے بڑا شوم ہویا کہ دھرم دے چھ پچڑ جائے گا بلکل پچڑ جائے گا سما نہ کر دیئے دھن کمانا سما مانگ دے دھن کمانا اکل مانگ دے دھن کمانا شریرک شکتی مانگ دے تھی دھرم ایمی مل جائے گا یہ بھی سما مانگ دے پھر اکم ہے ہوربی ارز کر دیا کل دور ایسی دھن تیچلو پیو دا پوٹر نو مل جائے گا پوتر دا پوتریں نو مل جائے گا دادے دا پوتریں نو مل جائے گا پتی دا پتنی نو مل جائے گا پتنی دا پتی نو مل جائے گا اور اسی تریکے دن الچاچے teایاں دا بھتیجے نو مل جائے گا مطردہ مطر نہ مل جائے گا دھرم خود کمانا پہندا ہے نہیں ملدا سنسار دچھ کچھ چیزیں ریڈی میڈ بھی مل جانگی ہیں بڑا بڑایا مکان مل جائے گا بڑا بڑایا بوجن ہوتلان تو مل جائے گا سلے سلائے کپڑے مل جانگے بہت کچھ بڑا بڑایا مل جائے گا ریڈی میڈ جپیا جپایا نام نہیں ملے گا خود جپنا پہنگا آپنا ہتھی آپنا آپے ہی کاج سواری ہے تو سما دھرم واسطے نئی ساری دنیا جی کٹ گیا دھرم ہوندہ سی کوئی چوک دے چھ بیٹھا سی جو تیاں گند دیں آیاں بھی اپنا من تے لوگان دا من رابنال گندہ سی چمار تے ہون ہر شہر دے چھ ملنگے پر روضاچ کتے کپڑیا نو رنگ دیاں رنگ دیاں اپنا من رنگنا تے دو جیاں دا من رنگنا رنگن رنگوں سیون سیون رام نام بین گھرینا جیون اس طرح دا رنگ رتڑا نام دے ہویا سی کسے وقت آج کتے ایسا نمازی بابا فرید جو نماز تو فدا ہوئے قربان ہوئے تیس سجدہ کرے تو ایک کوئی دفعہ سجدہ کیتا ہے جڑ گیا باب فرید دیاں ایک گاتھانان ہے خلیفے چیلے آکے اٹھان دے سن بے اٹھو سجدہ کیتا ہے کھڑے ہو نماز پوری کرو فرید کہن دے سن ان سجدے چاند تو سجدے چیرین دو جب جھوک گیا سیرت فرم چکڑا کی اس طرح دا نمازی ایسا نماز پڑن والا ایک کو دفعہ سجدہ کرے خدا نال جڑ جائے راب نال جڑ جائے نمازی تے ساری دنیا جو موجود نے باب فرید جیسا کی تھے خیر اے سواوق ستے شدگل آئی گئے دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دے بولانو ادھار بنا کے جپو تا ایکو ناما اوارنے رافل کاما اس جپدیاں دھنگرو نانک دیو جی مہاراج نے پنچ سٹیجاں بیان کی تھی آنے دارم خند گیان خند سرم خند کرم خند تے سچ خند اے نکھیڑا میں تھوڑے سامنے کرن لگا سی پر کراں کی ایک کڑی تیز چل دیئے میں پچھڑ جانا کوشش میں کرنا ہے دے نال چلا اے اگے لنگ جان دیئے میں پچھڑ جانا پچھے رہ جانا پھر بھی تھوڑے جیاں دو تین نکتے تھوڑے سامنے میں رکھاں تے باقی سارا خلاسہ کل اگر منوکھ نام نہیں جب سکیا یا نام دی پراؤکتی نہیں ہوئی اے دیچ منوکھ دو جے تیجے کسی نو دوشی نہیں ٹھہرا سکدا کہن دنے پرستی تھی انکول ناؤوے باروں دھانا نہیں ملد پرستی تھی انکول ناؤوے فسل چنگی نہیں ہوند پچھلے سال کشمیر دیچ میں نو ایک سنگ بارہ مولا دیچ زارو زار روندہ ملے کہن لگا باغ تے سیوان دا باغ لکھان روپے خرج کی تے سن سال پر میند اتنی لیبر لائی کھاد پائی پانی دیتا ہے پتے سکے کٹن واسطے اتنے ملازم رکھے سال بر خرج کی تے گھڑا پہ گیا سارے سیو خراب ہو گیا مہتی تباہ ہو گیا سال بر دی میند چلی گئی لکھان روپے دی فسل برواد ہو گیا انہوں کین دنے پرستی تھی انکول ناؤوے داننے مل دا پرستی تھی انکول ناؤوے پدارت نہیں مل دے پرستی تھی انکول ناؤوے من بھاؤندے سنبند نہیں جڑ دے یا من بھاؤندی جگہ نہیں مل دے من ستی تھی ٹھیک ناؤوے پرماتما نہیں مل دا من ستی تھی ٹھیک ناؤوے عیشور نہیں مل دا پرستی تھی انہوں دوشی نہیں ٹھہرا سکتے جڑے بندے کہنے گہ نہیں جی ناؤوے جاپنا ماں کے ذرا ماحول ٹھیک ہو جائے واتاوان ٹھیک ہو جائے سڑی پرستی تھی ٹھیک ہو جائے پرستی تھی اوطاران دی بھی ٹھیک نہیں سی پر احلاد دی تھی بلکل ٹھیک نہیں ہے پیو ویری ہے تو سیاں پر نازہ لگاؤ پانچ سال دا بچہ ہوئے تھی پیو جان دا ویری ہوئے تھی انہیں جیل دیچ بھی بند کیتا ہوئے تھی بکھا پیاسا بھی رکھے آئے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے باہر دا بیرونی محول تھی ٹھیک نہیں ہے پر جیل دی تنگ تاریخ کوٹھڑی دیچ وہ سواس سواس نام جب دا ہے نام جپن دیچ باہر دی دنیا موسم منک کوئی بھی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا میں پھر عرض کروں پرستی تھی درودی بھی ٹھیک نہیں سی مطرے ہی مانے پتہ دی گودیچ بیٹھے ان چک کے پرے مارے جیتھے گودیچ بیٹھنا ہے تو تم میری کوک تو جنم لینا سی تو آئندہ نہیں بیٹھنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس دی منستی تھی اتنی چنگی ہے اور نام جب کے پرماتما دی گودیچ جا بیٹھے درو بھگت بن گیا ہے پانچ برک کو انات دھو برارک اور سمرت عمر اٹار ہے بڑی اچھی اٹاری اسنو نصیب ہو گئی منستی تھی ٹھیک ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گرنانک دی ٹھیک نہیں سی بابر نے جیل دیچ پا دیتا ہے سارے بیدی سیمت نیسن کہن دے سنے سدائی ہے تھی بکت دی حکومت نے جیل جبایا ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی رام دی بھی ٹھیک نہیں چودہ سال دا بنباس تھوڑی گر پرستی تھی کرشن دی بھی ٹھیک نہیں سی جیل دیچ جنم ہویا ہے راج گھرانے دا اے فرزن جیل دیچ جنم ہے کنسدی جیل دیچ جنم دیتا ہے دیوکی نے پال دی پہیے جسو دا پتہ اصلی ہے باس دیو نکلی بڑنے ہویا ہے نند بابا راج گھرانے دا اے لڑکا وڈا اوکے گوان چرند ہے گوالیاں چپل دا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے منشتی تھی اتنی چنگی ہے ہردے دی گیرائی چو گیتا دے بول نکل دین ہے ایسے گیت جو سدھے پرماتمہ نالجوڑن عیشور نالجوڑن پرستی تھی کبیر دی بھی ٹھیک نہیں ہے کبیر دی ماں جو کچھ کبیر بارے کہن دی ہے کبیر نے چھپایا نہیں اور شبد دیچ اپنی ماں دی حالت درج کیتی ہے میری ماں میں نکی کہن دی ہے ماں ایک دن محل لے دیا جنانیاں نو کٹھا کر کے نا کبیر بارے دست دی پہ یہ تنگ آکے دکھی ہو کے ایک دوے مندر ایک دوے باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ ایک دو سادو گھر دیچ جڑے ہی رہن دین ہے سدھ سنگ چل دے ہی رہن دین ہے ایک دو رستج پوچھ دے رہن دین کبیر دا گھر کتھے کھر کتھے کن دن میں تنگ آگئیاں دو آنو رکھ ست کر دیا چار آ جان دین ہے چار آنو رکھ ست کر دیا چھے آ جان دین ہے ہر وقت گھر دیچ بیڑ بنی رہن دین ہے ایک دوے مندر ایک دو تے ہر وقت گھر دیچ رہن دین ہے بنی رہن دین ہے وہ رکھ ست ہون دین ہے ایک دوے باٹ رستج باٹ رستج ہون دین پوچھ دے رہن دین کبیر کتھے رہن دین ہے اسی کبیر دوں نو جا کے ملنا ہے کبیر کل رہن ہے ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ رات پہ جان دیئے ہن گھر دیچ گھنے چھنے بسترے تے چار پائیاں اے بسترے اے چار پائیاں اے سون دا تھا انہاں نو دے دین دے سان نو کہن دے پنجے سو کے ایراد کٹو مونڈ پلوس کمر بند پو تھی ہم کو چابن ان کو روٹی بڑے چاو نال میں تے لوئی کاردے واسے پوزن بنا دیا کارواستے اور اپنے بچیاں واسے پوتریاں واسے میں بنا دیا رات پہ جان دیئے سارا بھوجن سادوانو کھلا دین دا ہے ہن رات نو کمیں بنایئے کہن دا کوئی نہیں چھولے چپ کے رات کٹ لو چنے کھا لو یہ مان کہہ لیئے مونڈ پلوس کمر بند پو تھی یہ جو وڑیاں وڑیاں پو تھی لے کے آ جان دینے رابدیاں گلن کر دینے سارا بھوجن چک کے انہاں نو کھلا دین دا ہے تمہنے رات نو اچن چیچ کسنا بنایئے بچیاں نو کسنا کھلایئے ایک اندہ کوئی نہیں بھوجن چنے کھا لو رات کٹ لو کوئی گلنے سنت آئے نہیں بھگت آئے نہیں مونڈیاں مونڈیاں ہوئے ایک اے مونڈیاں بھو ڈت کی ٹیک اے سادو مونڈے اے میرا مونڈا اے ایک ہوگئے نو میرا گھر ڈوب کے رہنگے تباہ کر کے رہنگے ایک دن ایسا ہویا بھیڑ بڑی ہو گئی سنت بہت آگئے اتنا راشن پانی کاردچ نہیں سی سوت کتیا سی ست رنگا لوئینے تی کبیر دی ماں نے اوڈیاں بنانیاں سن چدرہ تے کھیس تے شیوراتری تے بڑے بکنے سن چنگا لاب ہونا سی کبیر نے دیکھیا اور انہیں سنت آگئے اتنا راشن پانی بھی کوئی نہیں اتنا دانو بھی کوئی نہیں ست رنگا سوتی بیچ کے آگئے لے آیا راشن پانی ساری رات لنگر چل دا رہا سنو دیرانی سنو جٹھانی اچراج ایک بھائیو کبیر دا شبد ہے سات سوت ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہویا ست رنگا سوتر اتنے محنت نالا سی کتے آسی او دے کھیس بناندہ سنو ہزاران دا لاب ہونا سی ویچ کے آگئے ساری رات لنگر چلائے ات جمدیں ہی مر جاندہ چنگا سی اے مونڈیاں کیوں نام ہوئے اندازہ لگاو کتنی دکھی ہوئے سات سوت ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہوئے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پہلے تے ماں باپ کبیر دے کبیر نال سیمت نہیں ہے دوسرا برامنی سماج تے وقت دی حکومت سیمت نہیں ہے سیمت نہیں سا کارن اس صاف دعا نو انکار کردہ سی نا ہم ہندو نا مسلمان الہی رام کے پند پران نالی گلہ کردہ سی کہندہ میرا سریر تے پران اللہ دائے رام دائے پر میں ہندو مسلمان نہیں آ کچھ ایسیاں گلہ کچھ ایسیاں ویچارانو سنان لگ پیا جنو تنگ دل نہیں سن سکدے سا ایدیو تے چوری دے الزام لگے یاری دے الزام لگے سکندر لودی نے جیل دے چھوی پایا پھر انو سزائے موت سنائی تے سزائے موت کس طرح میں پھر ارس کرا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے ہاتھی نو شراب پلائی تے اوپر بٹھایا محاوت بھئی ہاتھی دے پیرا تھا لیس انو کچھل دیو انو بن کے ہاتھی دے گو سٹ دیتا گیا اور کبیر اب کہندے نے کنچر پوٹ لے لے نمسکارے بوجھی کازی نے اندھے آرے اس ہاتھی نے سونڈ نال کبیر نو چک لیا تے مطھا ٹیکیا اور پھر زمین تے رکھ کے پھر مطھا ٹیکیا کبیر کہندے ہیں ہاتھی نو تے سمجھ آگئی اس اندھے نو سمجھ نہیں آئی کبیر کہندے نے سناتنی رشی منی ایسا من دینے گو تے ہاتھی یہ منوکھ دے بہت نیڑے نے یہ زیادہ سمجھ دینے سوچ دینے دکھ سکھ زیادہ محسوس کردے نے ممتہ بھی انہاں دے اندر بڑھئے سارا بود جگت ہاتھی دی پوجا کردہ ہے سارا ہندو جگت گو دی پوجا کردہ ہے کسے وقت پھر نہیں کھیڑا کرنا کہ منوکھ دے نیڑے نے کہندے نے منوکھ تے پشو دی آخری کڑیے مرنگے منوکھ بننگے یہ باقی سب لنگ آئے نے یہ دکھ سکھ زیادہ محسوس کردے نے جنگل دے جد مہاتمہ بود تپسیہ کردے سنے ہاتھی انہاں دی سیوہ کردہ سی کرمنڈل چکل نرنجنا ندی دے چھو پانی بھارکے لیندہ سی اگوں رکھدہ سی راتنو جد دھیان سادنہ دیچ مہاتمہ بود لیند ریندے سن چاروں پاسے گھوم کے پیرا دیندہ سی کوئی جنگلی جانوری نا تے حملہ نہ کردے اچھے اچھے درختان تو پھل توڑ کے لینے ایک دن نو اس طرح دی سیوہ کردہ سی پھلتا ملی تے مہاتمہ بود اس جنگل نو چھڑ کے جان لگے تڑپ تڑپ کے ساتھی نے پران دے دیتے تڑپ تڑپ کے سارا بود جگت ہاتھی دی پوجا کردہ میں نو بابا سندر سنگھ دے شردالوہ نے گلدہ سی سی ادھو میں نہیں مندہ سی سن چوالی دے جد انہاں نے شریردہ چلانا کیتا علی بیگ والے بابا سندر سنگھ گجرات دیاں ساریاں سنگھتاں جان دیاں گجرات جڑا پنجاب دیچ رہے گیا پاکستان دیتے انہاں دی ارثی جیسے دیرے چو نکلی تے سٹھ گموہ سند دیرے دیچ تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں اسے وقت ادھو ارثی نکلی ادھو سٹھ گموہ نے پران دے دیتے کانپور دیچ یا اندہور دیچ جد باکی کرتا ہے وہ چشم دید گوہ سن بزرگ اور ترک بودھی ہون کر کے من نہیں من دا سی پچھلو ایک گو دو گو دس بھی گموہ سٹھ دیاں سٹھ گموہ نے پران دے دیتے تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں تین چار سال پہلے ایک گھٹنا گھٹی تو پھر میرا من من گیا نہیں بابا سندر سنگھ دی دیرے چھے یہ جو کچھ ہویا ٹھیک ہویا تمل ناد دے ایک سند شاید آپ نے نام سنے آوے کرشنا مورتی اس شام دے سمیں کتھا کر دیوں دے سن ہفتے دیچ تین دن تمل باشاچ بول دے سن چار دن انگلیش دیچ سروتیاں دیچ تمل لوگ تے ہون دے سن بدے شیوی بہت سارے ہون دے سن انہ دی کتھا سنن لے ایک گو آن دی بھارت دی شیطانو پتا ہونے لوکی اوارا گو آن چھوڑ دے دن پن سمائی دے بیل بھی چھوڑ دے دن اہمیں کم دیا نا یو پیچ گم دیا نا پیار دیچنے تمل دیچنے کنڑ دیچنے ایسے ہی کم دیا نا ایک گو وہ شام نا اندازن پنگ تو چھے کتھا کر دے سن پنج منٹ پہلے پہنچ جان دیسی گو ڈہرے دے اندر تے نہیں داخل ہوں دیسی کھلے اعلان دے چھو کتھا کر دے سن شام دے سمائی باہر کھڑی ہوگے ایک دن گو اندر آ گئی تے سیوا دار جڑے سن کڈن لگے کرشنا مورتی کہنے لگے نہیں اے نو نا کڑو اے ساڑی پکا سر ہوتا ہے تسی روز نہیں آؤں دے تھڑے چو کئی ناغہ پاندے اے ناغہ نہیں پاندی اس دا سنبن میرے اکشنا نال نہیں ہے باونا نال ہے میرے بولن تو جو وائیبریشن بڑھ دیئے جو ترنگاں بڑھ دیئے اس تو پر باوط ہوں دیئے میرے بولن دے ارث نہیں سمجھ دی پر میرے بولن تو جو ترنگاں بڑھ دیئے نوستوں پر باوط ہوں دی اے ناغہ نہیں پاندی اے سنو نا کڑو اندر آن لگ بھی حقیقت اور مدراست جد میں سنے گینی مکھن سنگھ میں نو رو رو کے سنان حیرانگی ہوئی میں نو پھر تن ساڑے تن سال پہلے چلانہ کر گئے کرشنا مورتی جیسے ارثی انہ دی ڈیرے دے گیٹ تو باہر نکلی اُتھے اس گوو نے تڑپ تڑپ کے پران دے دیتے اُتھے حیرانگی ہوئی میں نو اتنا سنے اتنا پیار آج پاٹھ کر دیں ایک پنگتی آئی دھنگرو انگ دیو جی مہرائی دی محلہ دو جا جس پیارے سے انہوں تس آگے مر چلی ہے دھرگ جی من سنسار نانک تانکے پاچھے جی منہ جس نل سنے ہے اُس تو پہلے ہی مر جانا چاہیدہ اُس دے اگو ہی مر جانا چاہیدہ ہے بھائی دھنگرو انگ دیو جی مہر جس دن جوتی جوت سمائے نا گرنانک دیو جی مہرائی اے گلوکری چدر چکی گئی پھولے ہی نکلیا کچھ نہیں ملیا اُس دن اے سلوک اچارن کیتا ہے گرو انگ دیو جی نے جس پیارے سے انہوں تس آگے مر چلی ہے دھرگ جی من سنسار تانکے پاچھے جی منہ اِس گو نے اُتھے پران دیتے گو تے ہاتھی منک دے بہت نیڑے نے بہت نیڑے نے سارا بہت جگت گو جو ہے ہاتھی دی پوجا کردے اندو جگت گو دی پوجا کردے پوجا کردے تو مراد اے ہے انہوں منک سمجھو پشو نہ سمجھو کدھرے دباد کرن لگتو اُدھی مہانتہ ودھان واسطے ایسا کیتا گیا ہے یہ منک دے نیڑے دکھ سک زیادہ محسوس کردی مانسک تل تے کافی وکست ہو گئی ہے اگے اُٹھ گئی ہے تو خیر میں ارض کرا پرستی تھی ماتمہ بودھ دی بھی ٹھیک نہیں سی پرستی تھی رام دی ٹھیک نہیں ہے کرشن دی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی کبیر دی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گرنانک دی بھی ٹھیک نہیں سی پرحلات دی بھی ٹھیک نہیں دھرو دی بھی ٹھیک نہیں پرستی تھی تھی گروہ ارجن دیو جی دی بھی ٹھیک نہیں ہے جیل دیچ نے تتی تاوی تے نہیں کوئی پرستی تھی تھے ٹھیک نہیں ہے پریتھی چند ویری ہے دو دفعہ گھار گھاٹھ لٹو بیٹھا ہے سمافتی میں کرنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گروہ ہرگوین صاحب جی مہاراج دیوی ٹھیک نہیں ہے وقت دی حکومت میری گوالیر دے کے لئے دج بند کی تھے لمبا چوڑائی تے آسون میں تھوڑے سامنے کی رہاں کسے بھی بھگت دی ہسٹری پڑھ لو پرستی تھی محمد صاحب دی ٹھیک نہیں سی بدر دی لڑائی دیچ بدر دے میدان دیچ پتھر دے نال آب دے اگلے دند ٹوٹ دے سن دو میں جوان سریر ہوئے تی زور دے پتھر نال اگلہ دند ٹوٹے کتنی پیڑا ہون دی ایک جگہ غار دیچ پناہ لینے پیئے گلوکڑی مکڑی نے جالا بنا دیتا ویری لنگ کلے ہی باجرے سن پیچھے بہت لبا چوڑا لاؤ لشکر پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی عیسادی بھی ٹھیک نہیں سی لیکن منستی تھی ایسی چنگی ہے ہر وقت رابنال جڑے اے جڑے لوکی کہنے پرستی تھی ذرا ٹھیک ہو جائے سڑا محول ٹھیک ہو جائے امرت شکل آنگے امرت ویلے اٹھانگے نام جپ آنگے میرا یہ کہنا ہوندہ تسی قدی نام نہیں جپ ہوگے کیونکہ پرستی تھی قطعی پورا ہوندی کسی دی بھی ٹھیک نہیں ہوندی کچھ نہ کچھ تھی سمجھ سے آ رہن دی لہران تو بینا ساگر نہیں ہوندہ سمجھ سے آنگا تو بینا زندگی نہیں ہوندی کچھ نہ کچھ سمجھ سے آتے رہے گی سریرک نہ ہوئی تو کوئی پروارک ہوئے گی پروارک نہ ہوئی تو کوئی آرتک ہوئے گی آرتک نہ ہوئی تو کوئی راجنے تک ہوئے گی کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا لہران تو بینہ ساغر نہیں ہوندہ سمسیاں وہاں تو بینہ زندگی نہیں ہوندی کوئی نہ کوئی سمسیاں رہے گی سمسیاں ختم ہو جانا پھر اسی نام جب آنگے کتھا ہی نہیں ایسا منک نہیں جب سکتا یہ تھی سیانے منک بیڑی ٹھیل دیندے نے تھی چل دیوئی بیڑی اپنے آپ لہرانوں کٹ دیوئی پار ہو جاندے گے سیانے منک نام جپن لگ پیندے نے اپنے آپ سمسیاں وہاں حل ہو جاندے ہیں سمسیاں وہاں راستہ دے دیندے گے مارک دے دیندے گے تو میں ارز کروں اگر کوئی منک نام نہیں جب سکیا پرستی تھی انہوں دوشی نہیں ٹھہرا سکتا پھر میرا واتاورن ٹھیک نہیں سی واتاورن تھی کسے سنت دہ ٹھیک نہیں سی کسے بھی بھگت دہ ٹھیک نہیں سی میں کل ارز کیتی سی پرستی تھی میران دی ٹھیک نہیں سی جنگلان دی جبھٹک دی رہی اور اس تھی چولا ہوئے تھی جوان سریر ہوئے تھی کلی جنگلان دی جبھٹکنا ایک سیاں نے لکھاری نے میرے تھی پرشن کیتا سی ایک کلی اس تھی کس طرح بے خوف تھی بے داغ جنگل دی جبھٹک دی رہی میں کبھگتی بھاونا کر کے اس دے چہری دی بناوٹ ایسی سی دوش تو دوش منو گیا اندار سی اندار سی نام دارس ایسا کر دیں گا چہری دی حالت کر دیں گا جد انتشکرن پاون ہو جائے روم روم پویتر ہو جائے اس دے سامنے میلے تو میلہ منکھ بھی آوے گا پرباوت ہوئے گا سنت کے سنگ نہیں کچھ گھال درسن بھیٹت ہو دنے یہ حقیقت ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں سی اس دی لیکن منشتی تھی ایسی ٹھیک ہے وہ بکھے رہ کے بھی رکھاں تلے رات کٹ کے بھی رب نل جڑی ہوئی ہے لوگ کی بھرے پیٹ بھی نام نہیں جبتے لوگ کی گاردیچ بھی نہیں جبتے کوئی تتی تویتے بیٹھ کے بھی سمادھی لین ہے کوئی پھولان دی سیجتے بھی تڑپ دھپے پرستی تھی دی گل نہیں ہے منشتی تھی دی گل ہے منشتی تھی ٹھیک نہ ہوئے تے نام جپنا اوک ہے کھیڑ ساری منشتی تھی دی ہے یہ سنگت یہ کثہ یہ کیرتن یہ بانی دا پاٹ منشتی تھی نو ٹھیک کرنا ہے تے کس دی ٹھیک ہو گئی ہے جو جپن لگ پہ ہے ٹھیک ہے بس بھار دا محول تے اس طرح رہے گا کچھ نہ کچھ سمسیاتے رہے گی ہر ایک دیئے جتنے سا تُس ہی تھی بیٹھے ہو کوئی منوک دعوے نال نہیں کہہ سکتا کتھائی نہیں کہہ سکتا تمہیں مندہ بھی نہیں ہوں ابھی کسی دی کوئی سمسیاتے ہیں ہر ایک دی ہے ہر ایک دی اپنے اپنے دکھنے ہر ایک دی اپنی اپنی بھی پتہ ہے ہر ایک دی اپنی اپنی کوئی کمزوری ہے کمی ہے کچھ نہ کچھ سمسیات ہے یہ جیوان بھر رہے ہیں نگیاں ایک لیر مٹے گی دو جی لہران تو بینا نہیں ہوں دا سمجھ سے ہا تو بینا زندگی نہیں ہوں دی نہیں ہوں دی کوئی نام نہیں جب سکے پرستیتی دی گل نہیں ہے منستیتی دی گل ہے سنگت روز اس واجتے کرنی ہے منستیتی ٹھیک ہوئے تھی سنگت دا پھل کسنوں مل گیا ہے سنگت کیتی ہوئی کس دی سفل ہو گئی جو عمرت ویلے اٹھ کے جپن لگ پہ ہے انہیں سنگت تو سکشہ لے لی جیڑا اجے تک بھی نہیں جپدہ پیا گردواریں آندہ جی پھل کوئی نہیں ملے اے میں ارز کر دیا ہے ٹھیک ہے آ رہے ہے چنگی گل ہے کدھا کیرتن سن رہے ہیں چنگی گل پر